نئی ویڈیو میں خوش آمدید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بائر کلک کر دیں ناظرین گرامی تحلقہ خیز قبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان عمران خان کے جلسے کے بعد روس کا تحلقہ خیز بیان سامنے آگیا ہے روس نے عمران حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے روس نے کہا ہے کہ امریکہ کو نراز کر کے روس کا دورہ کر کے عمران خان نے امریکہ کو نراز کیا جس کی وجہ سے امریکہ نے عمران خان کو سزا دی ہے روس نے امریکہ پر پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کا ایک بار پھر دوسری بار الزام لگایا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روس نے امریکہ پر پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا اور اس سوالے سے روسی وزارت خارجہ کی درجمان ماریا زخاروف نے کہا ہے کہ امریکہ نے روس کا دورہ منسوخ نہ کرنے پر نافرمان عمران خان کو سزا دی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی فروری میں عمران خان کے دورے روس کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے دورہ منسوخ نہ کرنے پر نائب امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈانلڈ لیف نے واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کو طلب کیا اور دورہ فوری طور پر منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا روسی وزارت خارجہ کی درجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کی قومی سلاملی کی تحلیل امریکہ کا اپنے مقصد کے لیے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی ایک نئی کوشش کا مولتا ثبوت ہے خیال رہے کہ امران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے قومہ ختم کرنے کے پیچھے امریکہ کا برائے راستہ تھے اور انہیں دورہ روس ملتوی نہ کرنے اور مغربی دنیا کو ایفسلوٹلی ناٹ کہنے پر سازش کا نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ سابق وزیر آزم اور چیئرمن تحریک انصاف امران خان نے دو ٹاک اعلان کیا ہے کسی صورت اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا غلاموں اور کرپشن زیادہ لوگوں کی حکومت کبھی قبول نہیں کروں گا لاہور کے تاریخی مقام منار پاکستان پر تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا ہے کہ میں نے کبھی اتنی پبلک نہیں دیکھی میں نے لاحی عمل دینا ہے غلامی قبول کریں گے نہ امپورٹٹ حکومت قبول کریں گے اب پتہ چلا سیلیکٹڈ حکومت کیا ہوتی ہے اور حکومت برون ملک سے لوگوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور پیسہ دے کر ضمیر خرید کر جوتے پلش کر کے اس حکومت کو مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آزم منہ تو میں سب سے بڑی کوشش تھی کہ ہماری خارجہ پولیسی آزاد بنیں آزاد خارجہ پولیسی کا مطلب ہم جو فیصلے کریں اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے ہوں میں اپنی لوگوں کو کسی دوسرے ملک کے مفادات کے لیے قربان نہ کروں یہ لوگ عادی تھے جو پاکستان کو دھمکیاں دیتے تھے یہ لوگ ایک نائے فون کال پر باتیں منوا لیتے تھے کبھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی اور نہ کبھی کسی سے ڈکٹیشن لوگا عمران خان نے کہا ہے کہ باہر سے حکم آیا کہ آپ روس کیوں گئی پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے روس ہمیں تیل تیس فیصد کام قیمت پر دے رہا تھا اس کا مطلب پیٹرول اور فضل الرحمان کو تیس فیصد کام قیمت پر بیش سکتے تھے روس سے ہمیں بیس لاکھ ٹن گندم درامت کرنی تھی روس ہمیں گندم بھی بیس فیصد کام وقت پر دے رہا تھا روس سے آنے والی چیزوں کے طریقے مہنگائی کم کر سکتا تھا سابق وزیراعظم نے کہا ہے کہ روس چینز تعلقات پسند نہ آئے تو باہر سے سادش ہوئی سادش مکمل نہیں ہوتی چب تک ملک میں میر جافر میر صادق موجود نہ ہوں پاکستان نے بیٹھے میر صادق میر جافروں نے باہر کی سادش میں حصہ لیا اندر تھری سٹوجس جیسے تھے انہوں نے مل کر ایک قومت کو گرایا سب سے بہترین پرفارمس پاکستان تحریک انصاف کی قومت کی تھی اور ہمارے دور میں ایک سپورٹ ریکارڈ پر تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دور میں اکتیس ارب ڈالر اوبر سیس پاکستانیوں نے بھیجے پاکستان کی تاریخ میں ہم سب سے زیادہ ٹیکس جمع کیا چھ ہزار روپے کتے میں سب سے کم بیروزگاری پاکستان میں تھی اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ گلتی ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فورا انتخاب کرائے جائیں عمران خان نے اسلام آباد کی جانی مارچ کا اشارہ دے دیا امام کو مخاطب کرتے ہیں کہا ہے گلی گلی محلے محلے تیاری کریں جب میں آپ کو اسلام آباد بھولاؤں گا میری کال کا انتظار کریں میں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا سابق وزیراعظم نے کہا ہے کہ عہد کرتے ہیں ہم اپنے ملک کی حقیقی ازادی جمہوریت کے لیے ہر وقت جدوجہد کریں گے تب تک جدوجہد کریں گے جب تک انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا چیرمین نے کہا ہے کہ پتا تھا کہ لاہور مایوس نہیں کرے گا آج سے پہلے کبھی اتنے بڑے جلسے سے کتاب نہیں کیا عمران خان نے ستائیس رمضان کو شبہ دعا بنانے کی اپیل کی عمران خان نے کہا ہے کہ نہ غلامی قبول کرنی ہے نہ اپورٹڈ حکومت کبھی بھی زندگی میں قبول کی ہے چیرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں لیکن خدا کے واسطے ان لوٹوں کو سرزندگی ووٹ نہ دینا ان ضمیر فروشوں کسی بھی حلقے میں انجیت رہے نہ دینا تو آپ ملک سے سگداری کریں گے ملک کے بڑے بڑے ڈاپو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں قوم پر مسلط کیا گیا عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو آج حکومت میں بیٹے ہوئے ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں کیا نواز شریف نے کرپشن میں آصف علی زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا کیا یہ دونوں مل کر فضل و رحمان کو ٹیزل نہیں کہتے چیرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ ان تری سٹوجس کو ملک پر مسلط کریں جب تک زندہ ہوں ان کا مقابلہ کروں گا عوام اس جماعت کو ووٹ نہ دیں جس کے لیڈر کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں عمران خان نے کہا ہے کہ مشرف نے کال پر گھٹنے دیکھ دیئے تب بھی کہا تھا اس جنگ کے خلاف ہوں کسی اور کی جنگ میں پاکستان کا ایک سو ارب ڈالرز کا نقصان ہوا چار سو ڈرون عملے ہوئے کسی نے ان کے خلاف ہوا سے تجاج بلند نہیں کی سابق وزیر آزم نے کہا ہے کہ یہاں بھی میر صادق اور میر جافر تھے جنہوں نے باہر کی سازش میں حصہ لیا سازش باہر سے ہوئی اندر تری شوزش بیٹھے ہوئے تھے عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کو تب گرایا جب معاشی اوپر جا رہی تھی ہماری ایکسپورٹ ترسلات ذر ریکارڈ پر تھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے جمع کیا دنیا میں کرونا نے تباہی مچائی ہوئی تھی پاکستان کی دنیا نے مثال تھی اس سے قبل وزر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی کہنا تھا کہ آصف اور اس زرداری نے جالی دست وزاد کے ذریعے ملک کی سازت پر قبضہ کیا لاہور جلسے سے کتاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ خون کی جنگ ہے خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان خطرہ ہے اگر عمران خان کا بال بھی کرنا ہوا تو خانہ جنگی ہو جائے گی انہوں کہنا تھا کہ میں بائیس کروڑ لوگوں کی ساتھ کر رہا ہوں چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور آگے بھی کھڑا رہوں گا موسیقی